کراچی کے مکینوں کا دکھ پوری قوم محسوس کر رہی ہے وفاق کورسن حکومت نے فوری طور پر مل کر امدادی کاروائی کی حضیر اعظم عمران خان کا ٹوئٹ لکھا کراچی کے تین بڑے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں نالوکی صفائی پانی کے بہاو پر قائم تجاوزات کا خاتمہ اور سیوریج کے مسائل کا مستقل حل تلاش کرنا ہے کراچی کے شہریوں کا پینے کے پانی کا مستقل حل کرنا بھی ترجیحات میں شامل ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں کھڑا پانی اب تک کیوں نہیں نکالا گیا وزیراعلا سندھ کراچی کی صورتحال پر اجلاس میں برہم مرادلی شاہ نے کہا جہاں پانی ہے اسے فوری صاف کیا جائے پانی کے بہاو میں کوئی بھی امارت آئے تو اسے گرا دیں سرکاری عملے کو جیکٹز پہنائی جائیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ عملہ کام کر رہا ہے بجلی بحال نہ ہونے پر بھی تشویش کا عصہ کراچی میں بارش کو دو دن گزر گئے شہر میں جا بجا تباہی کے مناظر برقرار ریڈ زون کی متعدد سرکے تحال پانی میں دوبی ہوئی ہیں آئی آئی چندگر روڈ بھی صاف نہ کیا جا سکا گھٹنوں گھٹنوں تک پانی اب بھی موجود ہے گھٹن اقبال کے اکثر علاقوں کی گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے ابو حسن اسفہانی روڈ پر بھی کئی جگہوں پر پانی موجود بہت سی سرکیں بھہ گئیں جگہ جگہ سرکوں پر گڑھے عوام کو عمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کیا الیکٹرک بجلی کی بحالی میں ناکام بارش رکے ہوئے آج دوسرا دن ہے لیکن کراچی کے متعدد علاقوں میں بجلی کے بحالے ممکن نہیں ہو سکی رات کو بھی اکثر علاقوں میں بجلی غائب رہی عوام رات جا کر گزارنے پر مچبور کراچی میں ملی ندی سے دو مرد اور خاتون کی لاشے ملی لاشے کرنگی کروسنگ کے قریب ندی میں ملی بارش کے باعث جانبہ کفرات کی تعداد پیتیس ہو گئی چھے جلائے سے کراچی میں اب تک مختلف حاصلات میں پچپن امباد ہو چکی ہیں آج وہ کراچی جو ہے وہ بڑے کرب کے حالت میں ہے بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی گئی تراجی میں پانے کی نکاسی کا انتظام نہیں کیا گیا منصوبہ بندی کے بجائے جیبوں کو بھرا گیا شہریوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تنقید بولے کروڑا کی وبار ٹل گئی لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی احتیاط لازمی ہے مہکمہ موسمیات کی آج سے پیر تک کراچی، ہیدرباد، تھٹا، تھرپارکر اور سن کے دیگر ازلا میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کے پیش گوئی موسون کا نیا سسٹم داخل ہو گیا کراچی میں موبائل فون نیٹورک بھی بحال نہ ہو سکا شہریوں کو ایک دوسری سے رابطہ کرنے میں شدید دشواری وفاقی وزیر، چلی کمیونکیشن، امین الحق نے نوٹس لے لیا موبائل کمپنی سے رابطہ نیٹورک کی فوری بحالی کے لیے اقدام آدھ کرنے کی ہدایت کرتی بارش اور ملک بھر میں تباہی مچا دی مختلف ہاتھ ساتھ میں ارسٹھ افراد جہا بہاگ درجل و زخمی پنجاب میں گیارہ خیبر پختونخواہ میں پچیس بلوکتستان میں انیس جہا بہاگ اور ازاد کشمیر میں دو بچوں سمیت تیرہ افراد جان سے گئے سوات میں بارش کے ریلے میں بھہ جانے والے مزید سات افراد کی تلاش جاری سلاوی ریلوں سے سیکڑوں مکانات تباہ انگینت رابطہ سڑکر اے اور پل بھہ گئے متعدد علاقوں کا شہروں سے رابطہ منکتہ سانگر میں بارش سے متعدد قبریں اسمار ہو گئے چینی ایک ہفتے میں چھانوے پیسے فی کلو سستی ہو گئی گزشتہ آٹھ ہفتوں میں پہلی بار چینی کی قیمت کم ہوئی ادارہ شماریات کی ہفتہ بار رپورٹ چینی کی عاصد قیمت چھانوے روپے سات پیسے سے پچیانوے روپے گیارہ پیسے ہے رپورٹ کے مطابق ٹماٹر، پیاز، چاول، گڑھ، خردنی تیل، خشک دودھ، دال، مسور اور دال ماش، دال چنہ اور دال موں کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ بھی چار روپے سستہ ہوا ہے ملک بھر میں نوے محرم الحرام کے معتمی جنوس وقیدت اور احترام سے نکالے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے ملک بھر میں ہزاروں اہلکار تائنات کراچی میں مرکزی جلوس اسٹر پاک سے برامت ہو گیا اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا، اشری اور لہور میں پانڈو اسٹریٹ اسلام پورا سے جلوس برامت تشاور میں حسینیہ ہال امام بارگاہ کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن روڑی میں برامت نوڈالی کربلا کا تازیہ اپنی دوسری منزل کو روانہ پیسل آباد، ملتان، بہاولپور، ہیدر آباد اور ہریپور سے محرم کے جلوس برامت لئیہ، ساہی وال، ننکانہ صاحب، بورے والا، تھلوال، کشمور، گنڈو، بخش شاور اور بڑانی سمیت دیگر شہروں میں جلوس اپنے مقررہ وقت پر برامت ہو گئے کوئیٹر میں دس محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات ماتمی جلوس کی گزرگاہیں سیل کی جا رہی ہیں موبائل فان سرویس صبح نو سے رات نو بجے تک بند رہے گی موٹر ساکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہر زمانہ حسین کا ہے اور آخری پتہ ہے